بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم سامین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور سیرت کے حوالے سے کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے نمبر ایک محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم حرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی ان کی ہر مسئیبت جھیلنے کو ہر لمحہ تیار رہا کرتے تھے ایک دفعہ مشرکین نے مار مار کر آپ کو بھی ہوش کر دیا لیکن جیسے ہی آپ کو ہوش آیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی معلوم نہ ہوا تو بڑی مشکل سی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور تسلی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور میں پناہ گزی ہونے سے پہلے اس اندیشے سے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے تکلیف نہ پہنچے خود غار کے اندر جا کر اس کی صفائی کی اور چادر پھار کر اس کے ٹکروں سے سراخ بند کیے دو سراخ باقی رہ گئے تو وہاں آپ نے اپنے پاؤں رکھ دئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں سلایا ایک سراخ سے کسی چیز نے ڈس لیا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آنے کے اندیشے سے ذرا بھی نہ ہی لے مگر تکلیف سے آنسوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ٹپک پڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور وجہ پوچھی تو ارز کیا فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن لگایا جس سے تکلیف دور ہو گئی سفروں حضروں صلحوں جنگوں خوشی اور غمیوں ہر ہر لمحے میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور دل نشین تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد بھی زمانہ خلافت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننہ سے اس قدر وبستہ رہے کہ معمولی سی معمولی بات میں بھی اس سے انحراف نہ کرتے نمبر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ غریب اور نادار مسلمانوں کو اسلام لانے کی پاداش میں ظلم کی چکی میں پستہ ہوا دیکھتے تو آپ کا دل کعب اڑتا بھر عطا آپ نے ایسے متعدد مظلوموں کو اپنی جیب سے رقم خرش کر کے ظالموں کے چنگل سے چھڑایا نمبر دین عظیمت و مستقل مزاجی نرم دلی اور شفقت و مہربانی کے باوجود آپ شریعت کے آکام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کے مطابق عمل کے سلسلے میں نہایت علو العظم اور مستقل مزاج تھے اپنے زمانہ خلافت میں لشکر اسامہ کی روانگی منکرین زکاة کے خلاف جنگ اور مرتدین کی سرکوبی کی حوالے سے آپ نے کسی کی بھی مسئلت کو آڑے نہیں آنے دیا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکاة کے معاملے میں ذرا نرمی برتنے کا مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا عمر جاہلیت میں تو تم بڑے سختے اسلام لاکر کمزور ہو گئے ہو جو شخص مجھے زکاة میں ایک رسی دینے سے انکار کرے گا جو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتا تھا میں اس کے خلاف اران جنگ کروں گا نمبر چار شجاعت و بہادری حیرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر اور شجاعت انسان تھے آپ جس معاملے پر شرع صدر کے ساتھ ڈٹ جاتے کوئی بڑے سے بڑا خطرہ یا دشمن یا موت کا امکان بھی آپ کو اس سے پیچھے نہ ہٹا سکتا آپ جنگوں میں ایسے مواقع پر بھی نہائیت بہادری کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہتے جب اسلامی لشکر میں بھگدر مجھ جاتی اور وہ شکست کھا کر پسپا ہوا آپ کی بے مثل شجاعت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مشہور بہادر صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے آپ کے سائبان کے پاس ہم میں سے کوئی بھی کھڑا ہونے کو تیار نہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مشرقین میں سے جو شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا اس پر آپ حملہ کر دیتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شجاعت کے حوالے سے وہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے جس میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دینے والے اور گھسیٹنے والے مشرقین کے چنگل سے مشرقین کو اسی طرح دھکے دے کر اور گھسیٹ کر اس وقت نکالا جب وہ کسی دوسرے شخص کو اس کی حمد نہیں ہو رہی تھی نمبر پانچ زہد و تقویہ حضور اکرم صدی اللہ علیہ وسلم نے نہایت متقی اور پریزگار اور دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے انسان تھے آپ کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے تھا آپ نے ایک مالدار تاجر ہونے کے باوجود فقیرانہ زندگی اختیار کی راتیں اللہ کے حضور عبادات میں گزرتیں اور نماز میں اس خوشو اور خضو سے کھڑے ہوتے کہ آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی تھی نمبر چھے عصار و سخاوت آپ بہت سخی اور عصار والے تھے آپ نے اپنی ساری دولت اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دی مظلوم اور غلام مسلمانوں کو ان کے ظالم آقاوں سے خرید کر ازاد کیا جنگوں کے مواقع پر اپنا مال بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا غزو تبوک میں اپنا سارا ساسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر دھیر کر دیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ گھر وانوں کے لیے کیا چھوڑ کر رہے ہو تو فرمایا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس نمبر سات خدمت خلق آپ نہایت خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کیا کرتے لوگوں کی بکریاں چرا دیتے ان کے دودھ دو دیتے خلافت کا منصب سوالہ تو ایک عورت کو جس کی بکری کا دودھ دویا کرتے تھے فکر لاہک ہوئی کہ اب اس کی بکری کا دودھ کون دھوئے گا آپ کو اس کی فکر کی اطلاع مندی ہوئی تو آپ نے فرمایا خلافت مجھے مخلوق خدا کی خدمت سے کبھی بھی نہیں روک سکتی نمبر آٹھ سادگی اور کنات حلیت عبوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہائیت کنات اور سادگی پسند تھے معمولی غزہ کھاتے موٹا اور پیون کپڑا پہنتے ایک وسیع سلطنت کا حکمران بننے کے باوجود آپ کا طرز زندگی نہ صرف پہلے کتنا سادہ رہا بلکہ اور بھی سادہ اور فقیرانہ ہو گیا یہاں تک کہ کئی کئی دن فاقع ہوتے وفات کے وقت جو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی کو دھو کر کفنانے کی وسیعت کی اور رشاد فرمایا کہ نئے کپڑوں کے زندہ مردوں سے زیادہ حق دار ہوتے ہیں نمبر نو فراست و بصیرت آپ نہائیت دانہ اور صاحب فراست و بصیرت تھے دیری مسائل کے حل اور سیاسی اور انتظامی مسائل کے انتہائی خوش اسلوبی سے انجام دہی میں صحابہ کرام میں سب سے نمائیاں تھے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر صحابہ کو جس طرح دلائل سے سنبھالا تھا جس طرح باغی اور متدین کی سلکوبی کے لئے فیصلے کیے اور جس طرح جنگوں اور دیگر امور کی نگرانی اور قیادت کے لئے مناسب لوگوں کا انتخاب کیا وہ آپ کی بے نظیر زیانت اور فتانت اور فراست و بصیرت کا مو بولتا ثبوت ہے نمبر دس صدق و دیانت آپ نہایت سچے اور دیانتدار تھے آپ کی سچائی اور تصدیق کی حق کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب اتا کیا بعض روایات کے مطابق آپ قبل ادھ اسلام ہی صدیق کے لقب سے پکارے جاتے تھے آپ کی امانت کا یہ عالم تھا کہ خلافت کے خدمات کے عوض بیت المال سے جو معمولی گزارہ آپ نے کبھی لیا وفات کے وقت آپ نے یہ وسیعت کر دی کہ آپ کی جہداد بیچ کر بیت المال کو وہ سارا مال واپس کر دیا جائے نمبر گیارہ افو و درگزر آپ کی صیرت کا ایک اہم اور نمائی پہلو افو و درگزر بھی ہے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے افو و درگزر کی عالی مثالیں قائم کی آپ کبھی بھی کسی سے ذاتی انتقام نہ لیا کرتے تھے آپ کی دوستی دشمنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لئے تھی مرتدین اور باغیوں سے آپ نے اسلام کے خاطر جنگیں لڑی لیکن جن مرتدین اور باغیوں نے توبہ اور معذرت کر لی اور دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے آپ نے نہایت فراخدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سب کو معاف کر دیا جس کے اسلامی ریاست اور مسلمانوں کے حق میں بہت ہی اچھے اور سود مند فواد نکلے نمبر بارہ انکسار و توازو حیرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت متوازے اور منکسر المزاج تھے اپنی بے مثل عظمت کے باوجود اصحاب میں نمائے ہونا بلکل پشام جا کرتے ایک دفعہ آپ ممبر نبی پر تشریف فرما دے کہ حیرت حسن آئے اور کہا میرے باپ کی جگہ سے اتر جائیے آپ نے فرمایا بیٹا تم سچ کہتے ہو یہ تمہارے باپ ہی کی جگہ ہے پھر حیرت حسن کو سینے سے لگا کر خوب روئے نمبر تیرہ مہمان نوازی آپ کی سیرت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے گھر والوں کی طرف سے مہمانوں کی خاطر مدارت میں کوئی کمی محسوس ہوتی تو سخت غصہ ہوتے تھے نمبر چودہ سبر و ضبط آپ کی شخصیت میں سبر و ضبط کی خوبی بھی بے پناہ نمائی تھی آپ نے دین اسلام کی راہ میں بڑے بڑے مصائب کو نہایت خندہ پیشانی سے جھیلا اور آپ کے پائے استقلال میں ذرا سے بھی لغزش نہ آئی نمبر پندرہ وقار و مطاند حلم و انقصار سادگی اور کنات اور افو و رحم وغیرہ کی خصوصیات آپ کو دینی اور اصولی معاملات میں کسی سمجھوتے پر آمیدہ نہ کر سکتی تھی آپ کی شخصیت نہایت پر وقار مدین اور سنجیدہ تھی کسی کو جنت نہ تھی کہ آپ کے سامنے کوئی بے جا سفارش کرے یا آپ کو کسی مسئلت اندیشی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے آج کی ویڈیو کے ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے کہرد ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کی نمائیں خصوصیات کون کون سے تھی آج کی ویڈیو یہیں تک کہ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ تعالیٰ سب کا حامی ہو ناصر ہو